انتفاض شعبانیاں جس میں تین لاکھ مؤمنین سدامی حکومت کے ہاتھوں قتل ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علی قیام یوم الدین یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے اور خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ معرفت اور اطاعت کی توفیق ادا فرمائے شعبان کے مہینے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے آشنائی مؤمنین کے لئے ضروری ہے اور اس واقعہ کا نام ہے انتفاضہ شعبانیاں یہ واقعہ پیش آیا پہلی مارچ سے لے کر پانچ اپریل نائنٹین نائنٹی ون میں اور قمری ادبار سے پندرہ چودہ شعبان سے تقریباً سترہ اٹھارہ رمضان تک اس انتفاضے میں بیس لاکھ کے قریب عراقی دربدر ہوئے اور تین لاکھ قتل ہوئے اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ حوض علمیہ نجف ہمیشہ سے پوری دنیا میں شیعوں کے لئے دل کسی کیفیت رکھتا تھا اور رکھتا ہے البتہ یہ ذہن میں رہے کہ چاہے نجف ہو چاہے قم ہو یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں یہ دونوں ہمارے بازوں ہیں یہ جو باز جاہل قسم کے لوگ نجف اور قم میں مقابلہ کرتے ہیں یہ درحقیقت ان کی جہالت کی علامت ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نجف کے علماء سیاست میں نہیں تھے یا یہ اب کہا جانے لگا ہے کہ جو ایران کے باز چوتھے درجے کے صحافی اپنا اخبار بیچنے کے لئے بات کرتے ہیں کہ کچھ علماء سیاست کی اہنیت کے قائل ہیں اور کچھ غیریت کے تو ایسا کبھی بھی کسی بھی مرجے نے نہیں کہا اور نہ لکھا بلکہ اصل موضوع یہ ہے کہ علماء سمان اور مکان کے حساب سے پولیسی کے فرق کے قائل ہیں مثال کے طور پر آیت اللہ العظمہ سیستانی مکمل طریقے سے عراقی سیاست کو دیکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ محسوس کریں تو عراقی عہدوں پر علماء نہیں ہیں کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ علماء کوئی سیاسی عہدہ قبول نہ کریں جس کی ایک وجہ باز علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تحمتیں لگتی ہیں اور جب اختلافات ہوتے ہیں یا جب پرابلم سالو نہ ہوں تو لوگ علماء سے نہیں بلکہ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور یہی کچھ نظریاتی فرق تھے انقلاب کے بعد بھی علماء کے درمیان وہ امام خمینی یا اسلامی حکومت کے خلاف نہیں تھے یا شاہ کے حامی نہیں تھے بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ کس وقت کیا کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے آیا ہم فقط تھیوری دیں یا یہ کہ ہم حکومت سمحا لیں لہذا کچھ ہی کہتے تھے اگر آپس میں اختلاف ہوگا اور مال کی خرد برد کی ایک دوسرے پر توہمتیں لگائی جائیں گی تو اس سے دین بدنام ہوگا روحانیت بدنام ہوگی پس یہاں بتاتے چلیں کہ ہمیشہ علماء اور مراجعہ ہمارے سیاسی امور میں دخالت کرتے رہے لیکن کتنی جتنی کی ضرورت تھی بلکل ویسے ہی جیسے کہ انبیاء علیہ السلام ہر دور میں اپنی ذمہ داری انجام دیتے تھے کبھی سیاسی امور میں مداخلت کرتے تھے اور کبھی حکومت بھی بناتے تھے جیسے کہ حضرت دعوت اور جناب حضرت سلمان علیہ السلام نے بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی آپ کو ہجرت بھی ملے گی اپنی اور اصحاب کی ہجرت اور جہاد بھی ملے گا اور خاموشی بھی ملے گی اور صلح بھی ملے گی تو اب اگر آپ شعب ابی طالب میں ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ماذا اللہ آپ ڈر پوک ہیں اور حکومت نہیں بنا رہے یا فرض یہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکومت نہ بناتے تو کیا یہ کہا جاتا کہ ان کے نزدیک حکومت حرام ہے نہ ایسا نہیں ہے اسی طریقے سے آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیشہ الگ الگ حادثات اور واقعات رہے لہذا ہر امام کی زندگی میں جو ان کی روش تھی سیاسی امور کے حوالے سے وہ الگ تھی ایران میں بھی پہلی پارلیمنٹ اور پہلا قانون اساسی نجف ہی کے ایک مرجع عالم تقلید آیت اللہ العظمہ شیخ محمد قازم کے جو مشہور ہیں آخند خراسانی کے نام سے جن کا تعلق اہوانستان سے تھا ان کے حکم سے بنی جب ناصر الدین شاہ قاچار نے برٹیشر سے محایدہ کیا تو اس محایدے کی مخالفت میں بھی فتوہ آیت اللہ العظمہ مرزا حسن شرازی اول نے دیا جس فتوے وہ کہا جاتا ہے فتوے تمباکو اور برٹیشر کے خلاف بھی فتوہ جہاد کا آیت اللہ العظمہ شیخ محمد تقی شرازی نے اور آیت اللہ العظمہ سید سعید حبوبی نے دیا اور آیت اللہ العظمہ قازم یزدی نے جب اٹلی نے حملہ کیا لیبیا میں تو آپ نے اٹلی کے خلاف فتوہ دیا اسی طرح سے آغاخوی نے اسرائیل کے خلاف دیا اور پھر انقلاب ایران کی پوری پوری سپورٹ کی لہذا اب آپ کے سامنے حضرت آیت اللہ العظمہ خامنائی کا لیٹر ہے آغاخوی کی وفات پر تو یہاں بے آغاخوی فرماتے ہیں ان بزرگوار یکی از نخستین کا ثانی بوت کے پس از شروع نحزت اسلامی بے رہبری امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ حوضہ علمیہ نجفرہ بے اہمیت حوادث ایران متوجہ ساتھ کہ آغاخوی ان پہلے لوگوں میں سے ہیں کہ جنان امام خمینی کی رہبری میں جو تحریک چل رہی تھی اس کی جانب حوضہ علمیہ کی توجہ دلائی اور سی کوشش ارجمن یعنی بہت ہی کوشش کی در ہمراہی بحرکت عظیم روحانیت و مردم در ایران مبزول کرد اور ایران کے نقلاق کی جانب لوگوں کی توجہ دلائی اب فرماتے ہیں در نحزت خونین مردم اراق یعنی اراق میں وہ تحریک جس میں اراقی عوام کا بہت خون بہا در ماہِ رمضانِ سالِ ہزار و چہار سد و یعزدے حجری قمری جو تحریک ماہِ رمضان ایک ہزار چار سو گیارہ حجری میں ہوئی قدبِ اصلیِ نحزت اس تحریک کا مرکز اور محور آغای خوئی تھے وہ مرکزِ صدورِ حکمِ قیامِ اسلامی بود اور مرکز تھے محور تھے اور انہی سے حکم سادر ہوا تھا اسلام کے لیے اس قیام کا و بے ہمین جہد اور اسی وجہ سے پس از سرکوب شدنِ ان نحزت جب اس نحزت کو کچل دیا گیا بے وسیلِ رجیمِ خونخارِ باسی یعنی بعض پارٹی کے خونخار حاکموں کے ذریعے سے جب اس تحریک کو کچل دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا تو فرماتے ہیں این کو ہن مردِ دانشمند یعنی یہ بزرگ صاحبِ علم موردِ آزار و شکنجے ان کو عذیتیں دی گئیں اور شکنجے دیئے گئے شکنجے سے مراد ہوتی ہے یعنی جسمانی عذیتیں و احانت اور ان کی توہین واقع ہوئی مامورانِ سنگدلِ باسی قرار گرد یعنی ان کو عذیتیں دی گئیں شکنجہ دیا گیا جسمانی عذیتیں اور ساتھ میں توہین ہوئی کس کے ذریعے سے اس سنگدل حکومت کے افراد کے ذریعے سے تو یہ کہہ دینا بڑے آرام سے کہ ہمارے ہاں کچھ مراجع سیاست کی غیریت کے قائل ہیں ایسا نہیں ہیں ان کی سیاست ہی یہی ہے کہ کب کیا کیا جائے بلکل ویسے ہی جیسے کہ جب آغہ خوئی اور آغہ حکیم کے لیے باس پارٹی نے بہت مشکلات کے لیے کی ہوئی تھی نجف میں لیکن امام خمینی کے لیے اور ایران سے آنے والوں کے لیے مشکلات نہیں تھی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایران اراق کا اختلاف چل رہا تھا اب جب شاہ نے امام خمینی کو جلا وطن کیا ترکی اور وہاں سے پھر آپ تشریف لائے نجف تو اس زمانے میں شاہ کردوں کو ابھارتا تھا اور اب شاہ کے جب ایک مخالف آ گئے تو کوئی اعتراض نہیں تھا اراقی حکومت کو پہلے بھی اور باس پارٹی کو آنے کے بعد بھی اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ ماذا اللہ باس پارٹی کے حامی تھے نہیں ان کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے اختلاف کے زمانے میں اپنی تحریک کو جاری رکھے ہوئے تھے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایران میں انقلاب کی جانب توجہ دیے ہوئے ہیں اور آغای خوئی اور آغای حکیم اراق کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس زمانے میں بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ جو امام خمینی کو ماذا اللہ اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ شاید ان کے اچھے تعلقات ہیں بعض پارٹی سے اور آغای حکیم آغای خوئی کے لئے مشکلات ہیں ان کے لئے نہیں ہیں کیاہذا وہ بھی غلط سوچ رہے تھے صحیح بات کیا ہے کہ امام خمینی ایران کے لئے ایک بڑے حدف کے لئے کام کر رہے تھے اور نجف میں رہنا ان کے لئے ضروری تھا اور نجف میں وہ رہ رہے تھے اب اگر وہ تنبی کرتے بھی تھے بعض پارٹی کی تو اتنی شدت سے نہیں کہ جتنی شدت سے آغای حکیم کیونکہ اس زمانے میں وہ مرجے تھے اور بعد میں جو مشکلات آغای خوئی کے لئے تھیں وہ ان کے لئے نہیں تھیں لیکن جب 1975 میں شاہ کا اور صدام کا یعنی ایران اور اراکھ کا محایدہ ہوا الجزائر میں تو حالات بدل گئے پھر صدام نے کہا کہ امام خمینی کو نکالو تو یہاں سے پھر حالات بدلنے لگے اور جتنے جتنے ان کے تعلقات اچھے ہوتے رہے تو نوبت یہاں تک آئی کہ 1978 پانچ اکٹوبر کو امام خمینی کو اراکھ سے نکلنا پڑا آپ پہلے پہنچے کوئیت کی سرحت پہ تو پھر آپ کو کوئیت نہیں آنے دیا تو پھر یہاں سے آپ چلے گئے فرانس اور فرانس سے آپ پہنچے ایران پہلی فیبری 1979 پس یہ جو ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام خمینی طویل عرصے فرانس میں رہے تو وہ فقط چار مہینے ایک یا دو دن رہے اب اس جانب توجہ دلائیں کہ اراک میں جو مومنین کا حال ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دل دھڑکتا ہے نجف کے ساتھ اور شیعت کا دار و مدار ہے وہاں پر وہاں کی نجف کی مرجائیت پر اور آغای خوئی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ تاریخ تشیعوں میں سب سے طویل درس خارج سب سے علمی درس خارج سب سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کرنے والے اور اسی طرح سے اصول ہو یا فقہ ہو یا علوم قرآن ہو یا رجال ہو اس وقت بھی ام ہو یا نجف ہو جو آخری رائے چلتی ہے اور آخری گفتگو ہوتی ہے نظریاتی ادبار سے تو وہ درس خارج میں آغای خوئی پر ہوتی ہے اب انقلاب کے وقت آغای خوئی نے واضح خکم دیا اور لیٹر آپ کے سامنے ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں جمہوری اسلامی را انتخاب نمائید کہ جب ریفرینڈم کا مرحلہ تھا تو آغای خوئی نے اس وقت ایران میں مومنین کو حکم دیا تھا کہ ریفرینڈم میں رائے دیں انقلاب اسلامی اور حکومت اسلامی کے لئے اب جب جنگ کا زمانہ ہوا تو اس وقت آغای خوئی کا یہ فتوہ اراق اور ایران میں بہت مشہور تھا کہ آغای خوئی نے حرام قرار دیا ہے ایران پر حملے اور ایرانیوں پر گولی چلانے کے لئے لہذا ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی تھی اراقیوں کی کہ وہ ایرانیوں کے سامنے سلنڈر کر دیتی تھی اور اس کے بعد وہ ایران آ جاتے تھے اور ایران میں آنے کے بعد آیت اللہ باقر الحکیم کی البدر میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر اراق کی ایک فوج بنی تھی آغای باقر الحکیم کی قیادت میں اب یہ جنگ جب چلتی رہی تو صدام نے بہت کوشش کی کہ آغای خوئی سے کچھ امام خمینی کے خلاف یا ایران اراق جنگ کے خلاف لکھوایا جائے لیکن وہ کچھ بھی نہیں لکھوا سکا اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی آیت اللہ لزمہ خوئی اور باقی مراجع کی کیونکہ اس فضہ آغای خوئی کے علاوہ آیت اللہ لزمہ عبدالعالی سبزواری بھی تھے اب اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ بعض دفعہ آغای خوئی کی شخصیت کو بہت خراب کیا گیا تو آپ کے سامنے ایک انٹرویو ہے آیت اللہ جعفری اراقی کا اور اس انٹرویو کو نشر کیا ہے خبر گزاری تسنیم نے یہ فرماتے ہیں یہ امام خمینی آغای خوئی دونوں کے شاگرد تھے اراق میں رکے ہوئے تھے لیکن جنگ کے زمانے میں ان کے لیے ایران آنا مشکل تھا اور یہ لوگ صدام کی پارٹی نکلنے بھی نہیں دے رہی تھی یہاں تک ان کی زوجہ کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ اپنی فیملی کے ساتھ علاج کے نام سے انگلینڈ گئے اور وہاں سے ایران آئے اب جب یہ آ رہے تھے تو اس وقت آغای خوئی سے ملنے گئے اور آغای خوئی نے فرمایا کہ جب تم تہران جاؤ گے تو ضرور تمہاری ملاقات ہوگی آغای خمینی سے تو انہیں بتانا کہ ہم کس حال میں ہیں اب یہ فرماتے ہیں اس انٹرویو میں وقتی کہ برای خداحافظی بے مرحوم آیت اللہ خوئی بے محضر ایشان رسیدم ایشان بے بندے گفتن حالا کی میخواہی بے تہران بے روی قطعا بہاج آغا خمینی ملاقات داری وقتی کہ او را دیدی وضیعت مرا ہمانطور کے میبینی برای او تشریح کن پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام خمینی کے پاس میں ملنے گیا ایشان جویائے احوال آیت اللہ خوئی شدن بندے نیز وضیعت آغای خوئی را تشریح کردم کہ امام خمینی نے مجھ سے سوال کیا آغای خوئی کے حالات کے بارے میں تو میں نے ان کے حالات کے بارے میں بتایا اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ آغای خوئی کے اوپر جو اتنا پریشر تھا اور اتنا ان پر ستم ہو رہا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ صدام یہ چاہتا تھا کہ آغای خوئی سے ایک خط لکھوائے ایران اراق جنگ کی مخالفت میں آیت اللہ خوئی در برابر ان خواستے مقاومت می کردم آغای خوئی صدام کی اس خواہش کے مقابلے میں ڈٹے رہے بندے نیز مشروع مقاومت ہوئے آیت اللہ خوئی را بے امام خمینی منتقل کردم یعنی میں نے یعنی فرماتے ہیں آغای جعفری اراقی میں نے آغای خوئی کی مقاومت کو کہ کس طرح سے ڈٹ کے مقابلہ کر رہے تھے وہ سب کچھ امام خمینی کو بتایا اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی کے دوست تھے آیت اللہ لباسانی انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں گیا امام خمینی سے ملنے تو ان کو بہت پریشان دیکھا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ پریشانی کی کیا وجہ ہے تو یہ فرماتے ہیں امام در جواب گفتند کہ آخیرن یکی از دوستان ما حاج آغای جعفری اراقی از نجف آمد کہ امام خمینی نے فرمایا کہ ابھی کچھ دن پہلے نجف سے ایک ہمارے دوست آغای جعفری اراقی آئے ہیں وضیعت ناراحت کنندی از تحت فشار بودن آیت اللہ خوی را نقل کردن و این که در شرائط بسیار بدی در نجف به سر می برند لزازین جہت خیلے متاثر شد ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آغای خوی بہت ہی مشکل حالات میں ہیں اور بہت سخت زندہی گزار رہے ہیں لہٰذا مجھے جب علم ہوا آغای خوی اتنی سخت زندہی گزار رہے ہیں تو مجھ پر اس کا بہت ہی برا اثر ہوا ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے اور یہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر عباس قازم نے کہ جو عراقی ہیں اور بوسٹن یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف عراقی اسٹیڈیز میں جو عراق کے آرکائیوز ہیں یعنی جتنی بھی دستاویزات عراق کی حکومت کی تھی اور بدقسمتی سے وہ سب کی سب امریکن اٹھا لائے اس پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں انہوں نے ایک اپنی کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے حوزے کے حالات کے بارے میں خصوصاً آغہ خوئی کے بارے میں ایک ریسرچ کی ہے اور ہر چیز کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کتاب کا نام ہے دہہوزہ انڈر سیج اس کے پیج نمبر فیفٹی ٹو پر ایرو لگا واہے الخوئی سے اور اس کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کریں خصوصاً ہمارے جوان کوشش کریں کہ وہ تحقیق کے کام میں آئیں اور اسی طریقے سے ویکی پیڈیا اور دیگر جگہوں پر تحقیقی مقالے لکھیں اور بہت ہی ضروری ہے ہمارے جوانوں کے لیے کہ مختلف اسلامی موضوعات میں خصوصاً شیعہ جینوسائٹ اور پروسیشن کے بارے میں ڈاکٹریٹ کریں اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں تک شیعوں کی مظلومیت کو پہنچائیں کہ کس طرح سے تاریخ میں نے قتل کیا گیا اور کس طرح سے اب قتل کیا گیا جس کی ایک مثال ہے کہ تین لاکھ کے قریب مومنین قتل کر دیئے عراق میں نائنٹین نائنٹی ون میں تو یہ فرماتے ہیں کہ فاضل البراق کہ جو ڈائریکٹر آف جرنل سیکیورٹی تھا وہ کہتا ہے کہ ہم نے آغای خوی سے چاہا کہ وہ کچھ لکھ کے دیں تو آغای خوی نے جواب دیا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے مذہب کو پھوک مار کے برباد کر دوں اور اڑا دوں اپنی زندگی کے آخری ایام میں انصفو یعنی پھوک مار کے جیسے خاک اڑائی جاتی ہے اپنے مذہب کو اڑا دوں برباد کر دوں پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے آغای خوی سے اقرار لینے کے لیے اور ایران اور خصوصاً امام خمینی کی مخالفت میں کچھ کہلوانے کے لیے کون آیا تھا جو صدام کے بعد دوسرے نمبر پہ تھا کہ جس کا نام تھا عزت الدوری جو ایک انتہائی ظالم اور فاسق اور فاجر شخص تھا اس نے آغای خوی سے کہا کہ امام خمینی کے خلاف کچھ لکھ کے دو اس پہ آغای خوی نے فرمایا اگر تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں کچھ کہوں آغای خمینی کے بارے میں تو پس پھر اراک کے بارے میں بھی کچھ سنو مجھ سے اور یہی وہ چیز ہے جو آیت اللہ جعفر یہ اراکی فرما رہے ہیں کہ آغای خوی سے اراکی گورنمنٹ پوری جنگ کے زمانے میں یہ چاہتی رہی کہ وہ کچھ کہہ دیں اور آغای خوی نے کبھی بھی ایک بات بھی امام خمینی کے خلاف یا ایران کے خلاف یا جنگ کے خلاف یا صدام کے فیور میں نہیں کہی کہ جو ایک بہت ہی بڑی چیز ہے لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں چیزوں کا علم ہو اور جو اعلی ظرف ہو اور جو تمام علماء امامیہ کا احترام کرتے ہوں اور نجف اور قم میں فرق نہ کرتے ہوں جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ یہ دونوں کے دونوں ہماری آنکھیں ہیں اور یہ دونوں ہمارے بازو ہیں ان میں سے کسی کی بھی مخالفت نہیں کی جا سکتی اپنی دکانیں چلانے کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجف کے علماء نے کبھی سیاست میں دخل نہیں دی یہ فقط ایک جہالت کی بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب جب ایران عراق جنگ بند ہو گئی اور صدام نے دو اگس نائنٹین نائنٹی میں حملہ کیا تو اس کے بعد پورا یورپ امریکہ سب خلاف ہو گئے اور یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آغا خوی کا کلکولیشن بہت ہی صحیح تھا کیونکہ آغا خوی عموماً اس زمانے میں بھی فرماتے تھے کہ اس وقت پبلک کو اٹھانے کے معنی ہیں کہ بہت بڑے پیمانے میں قتل عام ہوگا کیونکہ وہ جانتے تھے عراقی حکومت کو اب یہ بتاتے چلیں کہ عراق میں کریم عبدالقاسم فیصل کو ہٹا کے آیا اور اس کے بعد حسن البکر وغیرہ باس پارٹی اسے ہٹا کے آئے تو جو عراق میں بغاوتیں تھیں وہ اتنی شدید بغاوتیں تھیں کہ اس کا مقابلہ عراق کی فوج اور حکومت بھی نہیں کر سکتی تھی لہٰذا یہ تأثیر کہ آغا کوئی ایک فتوہ دے دیتے یا آغا حکیم ایک فتوہ دے دیتے اور مشکل حل ہو جاتی ایسا نہیں ہے لہٰذا آغا حکیم کے فرزند کو بھی فانسی کا امکان تھا لہذا آیت اللہ مہندی الحکیم عراق سے نکل گئے تھے اسی طرح سے آغا حسن شرازی کو فانسی کا امکان تھا اور انہیں بھی کہیں سے جب اطلاع دے دی کسی مومن نے تو وہ بھی نکل گئے تھے پس معلوم ہوا کہ فقط آغا حکیم کا جو لیٹر پڑا تھا آغا مہندی الحکیم نے اس کے بعد ان کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا اور پھر وہ سودان میں قتل کر دیا گئے اور آیت اللہ حسن اور آغا حسن شرازی کو لبنان میں قتل کروا دیا صدام نے اور ان دونوں کو صدام کے حکم سے قتل کیا گیا تھا اب یہاں سے پتا چلا کہ آغا حکیم کے کلکولیشن بہت صحیح تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ جب صدام کے ساتھ ساری دنیا ہے تو اس وقت تشنیوں کا بہت بڑا قتل عام ہو گیا لیکن ایک وقت آیا کہ جب صدام نے کوئیت پہ حملہ کیا اور عرب اور پورے یورپ اور امریکہ خلاف ہو گئے اور عراقی پبلک تیار ہوئی اور جیسا کہ خامنائی کے اس لیٹر میں ہے کہ جو قطب تھے اور مرکز تھے آغا حکوی تھے اور انہیں فتوہ بھی دیا اور نور اپنی کمیٹی بنائی اور اٹھارہ میں سے چودہ صوبوں پہ اس کمیٹی نے کنٹرول سمحال لیا تھا لیکن بوش کی پالیسی بدل گئی اور بوش کی پالیسی بدلنے کی جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ عرب پریشر ڈال رہے تھے کہ صدام بہتر ہے ایران کی طرح سے ہمیں دوسری شیعہ حکومت نہیں چاہیے اور دوسری وجہ جو بعض لوگوں نے بیان کی کہ جتنے جتنے عراقی فوجیں جو آیت اللہ باقر الحکیم کی قیادت میں ایران میں تھیں جب وہ داخل ہوئی ساتھ میں بعض اور لوگ داخل ہوئے تو مختلف شہروں میں امام حمینی آغا خامنائی کی جو فوٹ ہوئے لگنے لگی تو اس سے ایک بہت ہی عجیب کیفیت ہوئی اور ایسا تاثر ہوا کہ اب یہ پورا کا پورا ایران بنتا چلا جا رہا اور شیعہ حکومت بنتی چلی جا رہی ہے لہٰذا بوش نے اجازت دی صدام کو کہ آپ شیعوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور فلائی زون جو بند کر دیا گیا تھا اس کو دوبارہ کھول دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر حملہ ہوا اور تین لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے اب نائنٹین نائنٹی ون میں جب یہ مومنین اٹھے تو ایک بڑی تعداد میں ان کا قتل عام ہوا اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آغای خوی مرکز اور محبر تھے لہٰذا انہوں نے ایک فتوہ دیا اور اسی طرح سے آیت اللہ العظمہ سید عبدالعالی سبزواری نے فتوہ دیا آغای خوی نے نورکنی کمیٹی بنائی اور ان کے نام یہ تھے اور اکثر اس میں مجتحد لیول کے ان کے شاگرد تھے ان میں سے ایک تھے سید مہیدین غریفی سید محمد رضا اب جب ایک وقت آیا رمضان کا مہینہ اور اس میں فلائز زون کھول دیا تھا امریکہ والوں نے اور بڑا قتل عام ہوا اور نجف اور قربلا میں قتل عام ہوا پھر اس کے بعد صدامی فوجیں داخل ہو گئیں حرموں میں قتل عام ہوا جگہ جگہ جہاں جہاں آئمہ کے نام تھے ان پہ حملہ ہوا گمبد امام حسین پہ گمبد حضرت عباس پہ حملہ ہوا مومنین کو اندر قتل کیا گیا موسیق موسیقا موسیقی اور ذریع پہ حملہ کیا گیا اسی دوران آغیخوی نے جو اتنے بھی افراد قریب تھے ان سے کہا کہ تم لوگ بھی میرے گھر سے چلے جاؤ جان کو خطرہ ہوگا کیونکہ یہ مجھے ان قریب لے جائیں گے اور اس وقت کمانڈو ایکشن ہوا اور اس کے بعد آغیخوی کو اور ان کے گھر میں جتنے بھی افراد تھے سوائے ان کی بہو اور چھوٹی عمر کے پوتوں کے سب کو لے گئے ان میں سے جن جن کو لے گئے تو تین افراد نورکنی کمیٹی کے تھے جن میں سے ایک تھے سید محمد رضا موسفی الخلخالی سید جعفر بحر العلوم سید عزدین بحر العلوم اور ابراہیم خوی گو کہ یہ ان کے بیٹے تھے لیکن کمیٹی میں نہیں تھے ان لوگوں کا بعد میں کچھ بھی پتا نہیں چلا آغیخوی کے بقول کہ آغیخوی کو اور آغیخوی کو لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا اس کے بعد ایک دن تک بند رکھا اور اس کے بعد لے گئے بغداد وہاں پر دو الگ الگ جگہوں پر ان دونوں کو بند کر دیا تیسرے دن صدام سے ملایا جب صدام سے ملایا تو امپریشن یہ دیا گیا جیسے آغیخوی نے حمایت کیے لیکن صدام کی باتوں میں کوئی بھی نہیں آیا گو کہ بعض مومنین نے اس قسم کا پروپاگنڈا کیا جو افسوس کی بات ہے مثال کے طور پر میں قم میں تھا تو حضب دعویٰ والوں نے یہی کہا کہ آغیخوی نے حمایت کی ہے جبکہ آغیخوی کا کوئی بھی جملہ صدام بھی نشر نہیں کر سکا صرف ایک جملہ زیادہ مشہور ہوا کہ صدام نے پوچھا کیفہ صحت حکم آپ کی صحت کیسی ہے تو آغیخوی نے فرمایا کہ میں موت سے قریب ہوں اور موت مجھ سے قریب ہے اور جب اس نے کہا کہ آپ نے ایک امیٹی بنائی تو آپ نے کہا کہ ہاں نظم کو سمحالنے کے لیے اور اسی طرح سے کسی کی جان نہ جائے کسی کا مال نہ لوٹا جائے اور نقصان نہ پہنچایا جائے لاشوں کو دفنایا جائے تو آپ نے ان موضوعات کو ڈسکس کیا اس کے بعد آغیخوی کو تو واپس بھیج دیا لیکن ان کے جو گھر سے افراد کرفتار ہوئے تھے ان میں سے کسی کا بھی کسی کو علم نہیں ہوا یہاں تک کہ آٹھ اگس نائنٹی ٹو کو آغیخوی کی بھی وفات ہوئی جو آٹھ سفر چودہ سو تیرہ تاریخ تھی اور اس کے بعد نائنٹی فور کو ان کے بیٹے تقی خوئی کو بھی کربلا سے واپسی میں ایک ٹرولر کے ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے کہ باس کہتے ہیں کہ شاید یہ جان موچ کے کیا گیا اور اس کے بعد گاڑی کو جلا دیا گیا اور وہ اس میں شہید ہو گئے خدا من تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاحرین